مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن ساتھ میں وامے داخل ہو چکا ہے اور ایک سو ستانوے روز گزرنے کے باوجود وادی میں زندگی آج بھی قید ہے اور حالات کی سنگینی تحال کم نہ ہو سکے مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل ایک سو ستانوے روز بھی معمولات زندگی بادستور مفلوچ ہے سڑکے سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں ادھر قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے اور اسی لاکھ سے زائد افراد دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کہتے ہیں وادی میں نام نہات سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جالی ہے اور حالات تحال کشیدہ ہیں بھارت نے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہزاروں کشمیریوں سمیت مقبوضہ وادی کی سیاسی قیادت کو بھی جیلوں میں بند کر رکھا ہے وادی میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریاتہ حال موتل ہے جبکہ لوگوں کو خوراک اور عدویات کی قلت کا بھی سامنا ہے دوسری جانب موڈی سرکار کشمیریوں کی تحریکی آزادی کو دبانے میں ناکام ہے کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نانبازی بھی کرتے رہے واضح رہے کہ پانچ اگز کو موڈی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 371 کو ختم کر کے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر دیا تھا اور بھارت نے کشمیریوں کی نکل و حرکت پر پابندی آئیت کر رکھی ہے